ایران نے 33 ممالک کو ویزا فری اینٹری دی ہے جس میں تار سب جی سی سی ممالک ہیں سعودی عرب جن کے ساتھ ان کے دہائیوں کے مسئلے رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیٹن امریکہ کے بہت سارے اور ملکوں کے انڈیا کو بھی ویزا فری اینٹری دے دی ہے آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا تار سب پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو عرب ڈالر فورمل ہے تین عرب ڈالر بارڈر ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ایران نے دیا ہمارے تو بہت سارے زہرین بھی جاتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تار سب کہ وہ جو پاکستان سے لوگ وہ ڈنکی لگا کے یورپ پہنچ دیا وہ ایران ٹرکی اور آگے جاتے ہیں تو وہ ڈسکرچ کرنے کے لیے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس طرح جا کے شاید وہاں انویسٹ نہیں کر سکے جو کہ شاید انڈینز وہ سمجھتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میری نظر میں تو ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے پاک ایران تعلقات میں آپ اس کو تار سب کیسے دیکھیں گے چیما صاحب میں اس کو آپ کی فارن پالیسی اور فارن افیر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فلیور سمجھتا ہوں میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں جو میرے خیال میں ایران has been very aggressive پچھلے دو سال سے I'm very surprised اور میں بڑا خوش بھی ہوں اس معاملے میں کیونکہ before they were isolated sanctions ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ امریکہ میں واشنین ڈیزی میں لوگ بریک کرتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے ایران کو کس طرح کرٹین کر دیا ہے کس طرح ہم نے ان کو مفلوج کر دیا ہے اب میں جو پچھلے دو سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پریزیڈنڈ رئیسی صاحب ساؤتھ امریکہ چائنا بار بار چائنا پھر ابھی رشیا اور جو آپ نے خاص کر بتایا ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ 30 یہ بھی ایک it's a huge diplomatic success جو تیس ممالک کے ساتھ انہوں نے reach out کیا ہے it's big success اور اس سے پہلے جو رئیسی صاحب ہے وہ already have he is leading a group جن کے اوپر امریکن sanctions ہیں they are planning to invent some kind of a you know the new setup to trade to sanctions کو bypass کرنے کے لیے and they have a complete support of china and russia لیکن ان circumstances کے اندر پاکستان کو اس طریقے سے abandon کرنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ completely isolated آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ ایدر چائنہ کے کیم میں جانا چاہتے ہیں یا امریکہ کی کیم میں جانا چاہتے ہیں آپ کو بالکل خود نہیں پتا چائنہ نے درمازے بند کی ہیں آپ نے فوراں چھلانگ مارکے تو واشنین ڈی سی آگیا لیکن ابھی آپ کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کہا جانا ہے اور اسی طرح the entire world is behaving with you you are lost confused آپ کو نہ آپ کو پتا چاہتا ہے کہ آپ election آپ نے کرانے ہیں نہ آپ کو پتا چاہتا ہے کہ آپ hybrid hybrid system کو ہی آگے چلائیں گے یا marshal میں تو یہاں تک اس چیز سے حران ہو چیما صاحب ہمارے کئی جو ایسے آپ کے analyst ہیں وہ ہمارے army chief کے اس trip کو amerika کے trip کو openly یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ marshal اللہ کی approval لینے آئے ہیں اور یہ واپس جا کے شاید marshal اللہ لگا دیں کیونکہ election جو ہے وہ جس طریقے سے اس وقت چیٹر چل رہی ہیں جس طریقے سے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں election کے بارے اور جس طریقے سے عدالتیں ان کو stay عدالتوں نے ان پہ کئیوں نے جو فیصلے کی ہیں stay کیے لیکن اچیما صاحب افسوسناک بات ہے کہ آپ you bordering state bordering state اور آپ اچھا دوسرا اس میں ایک بات آپ نے ایک تو خودی نشان دہی کی اپنے question کے اندر کہ شاید وہ ڈنکیاں والا ڈنکیوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کی آپ کی trade trade تو آپ کی ساری smuggling یا اس کو آپ اس کو آپ کو اوپلی کہنا چاہیے کہ ہماری smuggling بہت ہوتی وہاں سے آپ ایران کی currency آپ کے دو صوبوں میں مسلسل چل رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں آپ کے یارہ ہزار پٹرول پمپوں کے اوپر ایران کا smuggle چکے تیل میں بکھ رہا ہے آپ اس کو smuggling کے trade نکے کیونکہ trade میں آپ خود interested نہیں ہیں آپ smuggling کو promote کرتے ہیں آپ کی establishment بلکہ میں احران ہوں کہ آپ کے وزیراعظم کو کہنا پڑا ہے آپ کے interior minister کو کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنی جو establishment جس طرح آج کل وہ کھل جا سمسم ہو رہا ہے نواز شریف کے لیے اسی طرح کا عزالت کھل جا ان کے لیے اور پھر گلیوں میں رانجا یار پھرے سائز نہیں کرنی ہے تو وہ دوسری طرف سے ہمارے جو موترم سندھ والے ہیں پیرو مرشد انہوں نے کہہ دیا جی کوئی نہیں کچھ تھوڑے جات دو چار ہفتے آگے پیچھے ہو جان کوئی فرق نہیں پڑتا مولانا حضرت جو ہیں مذہبی پیش رواہ ہیں جو ہمارے فضل الرمان صاحب انہوں نے کہا جی دہشت گر دیئے اور برف پڑ رہی ہے تو یہ election تو انہیں نیچی ہیں لیکن ان کو میں سیاست دان جس طرح چیما صاحب کہتا ہوں یہ سیاست دان تھوڑی ان کو ان کو کیا پتا سیاست کے سپیلنگ کیا ہے یہ سارے لوٹ مار کا کاروبار ہے بٹیرے ان کے ہاتھوں میں آئے میں ایجنسیاں ان کو پہلی بنا دیتی ہیں election سے پہلے ان کو کہہ دیتی ہیں کہ تم جیت گئے ہو تم آرگے ہو اور یہ آکے اسلام آباد ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف زندہ باہد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے جب بھی مجھے ٹائم ملا میں آئی ایم ایف کو امریکن کورٹوں میں امریکن کورٹ کسی کے اندر ان کو چیلنج کروں گا کہ امریکن ٹیکس پیرز کا پیسہ جو ہے تم کیوں اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ظالموں کو کیوں دیتے ہو پچیس کروڑ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس سے کسٹیں اتارتے ہیں اور یہ سارے لندن لندن میں بیٹھے ہیں سب کے پوتے دوتے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پتا سیاست کیا ہے چلانا کس نے ہے اکانومی کس چیز سے کھاتے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں چیما صاحب میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ کسی کے پاس پاکستان کا سلوشن ہے کوئی سلوشن نہیں اس وقت ان کے پاس سگھ اور ان کو جب تک اور یہ میں میں آپ کو بتا رہا صرف ڈنڈے کے ساتھ کام کرا سکتے ہیں پروفارم کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ابھی ڈنڈا چل ہی نہیں رہا پتا نہیں کیا بات ہے وہ آسیم مرین صاحب پتا نہیں ڈنڈا ان کا چھوٹا ہے یا کیا بجا ہے یا کوئی لطر پھیر نہیں رہے صحیح طریقے وہ ابھی تک بھی لوٹ مار چل رہی ہے مسلسل صرف ڈنڈا پھیرا تو بڑا ہے انہوں نے لیکن آگے پولا کی بڑی ہے جن کو ڈنڈا پھیرا نہیں ڈنڈا صرف انہوں نے پی ٹی آئی پہ پھیرا نا کرپشن پہ نہیں پھیرا سب یہی مجھے اتراز ہے انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے لانڈے لپاڑے ہیں جو صرف ان کو وہ بھی نہیں کنٹرول میں ان کے آ رہے وہ دیکھ رہا مروت صاحب ہیں اس نے کل انہوں نے ٹی وی پہ خود کہہ دیا وہ دیکھ سے پولیس آتی ہے ہمیں دوسرے رہے موٹر سیکٹ سہیدھر سے لی جاتی ہے اس طرح کا ڈنڈا پھیرتا ہے پکڑ لیا ان کو پکڑ لیا انہوں نے تیس دن کے لیے وہ رکھا انہوں نے لیکن وہ چیما صاحب اس طرح تو نہیں نہ ہوتا ہے میرے مقصد ہے کہ جو باہر آ کے کہ جی پاک پہنچ زندہ بات پاہ میں دو ارب تین روپے دو ارب روپے تین روپے وہ حلال ہو جاتے ہیں یہ ڈنڈا اس طرح تو نہیں ہوتا نا چیما صاحب یہ ان کو چاہیے کچھ سیریس ہوں کیونکہ یہ قوم بڑی سیریس ہے کرپشن میں کرپشن کے لیے بہت سیریس قوم ہے ان کے ساتھ سیریس بیہیویر جب تک نہیں کریں گے you won't be able to survive اور خاص کر میں کہتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے جو میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کو چاہیے یونیورسٹیز کے اندر بھارت کی ترقی کا ایک سبجکٹ بنا دیں کہ پڑوس میں بھارت کی ترقی بھی پڑھائیں بنگلہ دیش کی ترقی بھی پڑھائیں کہ کس طرح قومیں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ سے آگے نکل گئی یہ پڑھائے ایک سبجکٹ دیکھیں نا ان کو پتا تو ہونا چاہیے کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے چینہ کا بھی بتائیں بلکہ چینہ بھی آپ کے ساتھ بلکہ وہ آپ سے دو سال بعد میں انیس سو پچاس میں میرا کھل ازاد ہوئے کس طرح قوموں نے کوریا کی ترقی کے بارے میں پی ایش دی ہونی چاہیے بھارت کی ترقی میں پی ایش دی ہونی چاہیے بنگلہ دیش اور چینہ کی ترقی کے اوپر پی ایش دی سبجکٹ ہونا چاہیے یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہیے لیکن کیوں پڑھائیں گے پڑھائیں گے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی آ کے ان پر رول کریں جو انگلینڈ سے پڑھ کے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جس طرح آپ کا جو سیٹ اپ ہے کچھ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں رول کرتے ہیں پھر جو یہاں کے اٹھارہ انیس گریڈ کے آپ اپنے خرچے پر باہر بھیجتے ہیں وہ جو بریٹش آپ نے رکھے ہیں چھوٹے ایجنٹ وہ آ کے پھر آپ کو وہ لونٹ دیں یہ دو قسم کے بریٹش ایجنٹی پاکستان کی اس وقت تباہی کا باعث بن چکے ہیں اور ان سے جان پتا نہیں کس نے چھوٹنی ہے کیونکہ یہ تو پاکستانی بن نہیں سکتے ان کے خواب تو سارے لندن اور ٹورنٹو میں اس وقت ٹورنٹو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کی کرپشن کے اماجگہ بن چکا ہے جتنی لوٹ اس وقت ہو رہی ہے ملینز کے ساپ سے ٹورنٹو پہنچ گئی تو بس تفاہر کرنے چاہیے دبائی ایسانی سے پیسے پہنچ جاتے ہیں لیکن جو بڑے چور ٹورنٹو میں اور چھوٹے چور دبائی میں یہی اس وقت فیشن بلکو صحیح تار سب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور وہ یہ ہے کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ان کیمرا بریفنگ دی ہے پانچ انڈیان اوریجن جو کانگرسمن ہے جو ایمی بھیرا کی آفس میں آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ایمی بھیرا ہیں پرامیلا جے پال ہیں ایک راجہ صاحب ہیں شریعتاندار صاحب ہیں ان روکھنہ صاحب کو یہ جو نکل گپتا کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی ہے اور اس پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس وقت سارے انڈیان میڈیا میں سوشل میڈیا میں بڑی ریلیونٹ ہے کہ یہ جو میمبرز آف کانگرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا نے یہ کمیٹی آف انکوائری بٹھائی ہے which is very good but at the same time we want کہ انڈیا دوبارہ ایسے نہ کرے ہمیں انڈیا اسشورنسز دے ایسے نہ کرے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ساتھ میروں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے بھارت اور امریکہ کا اور اس پارٹنرشپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے how do you see this particular جو جو بریفنگ دی گئی ہے ان پانچ جو کانگرسمنٹ کو what is an impact of that اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس کو کیسے انڈیا اور امریکہ میں دیکھا جائے گا چیما صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پانچوں کے پانچوں کانگرسمنٹ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ پائیٹیز ہیں اور دوسرا ان میں سے کچھ ایسے پی ہیں اس وقت امریکہ کے اندر ڈیموکریٹ پائیٹ دو قسم کے لوگ جو ڈیموکریٹ پائیٹی سے وہ اس وقت حکومت میں ہیں ایک وہ کہا جاتا ہے پروگریسیف اور ایک جو ہیں وہ ریگولر ڈیموکریٹ اور ان میں سے بلکہ کچھ جو دو خواتین ہیں وہ تو قوارڈ کا بھی حصہ ہے وہ جو دوسرا بنا وہ پروگریسیف مائنڈ سیٹ کے ہیں تو وہ جو پروگریسیف مائنڈ سیٹ ہے آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا وہ پہلے ہی انٹی انڈیا فیلنگز رکھتے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پہلے بھی بڑی سٹیڈمنٹ بھارت کے خلاف دے چکے ہیں ان میں سے کہی اب یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ سٹیڈمنٹ دی ہے یہ سلسلہ اور اب اس کے اثر کیا ہوتے ہیں اثر کے بارے میں اس کا امپیٹ کے بارے میں کہ جتنا بھارتی ڈیسپورا سٹرونگ ہے واشنینڈ ڈی سی میں اور ویلتھی ناٹ اونلی منی وائز انٹلیکٹ وائز ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے دوسری طرف اگر دیکھیں بھارت کی طرف بھارت کے پاس بھی ابھی نئی نئی اکانومی ان کی رائز ہو رہی ہے میں اگر اس میں موبالگار آئی نہ ہو تو میں کہوں گا کہ بھارت کی زیادہ ترقی پچھلے دو ڈیکیڈز میں بیس یا پچی سال میں اور وہ بھی کوئی اس طرح کا چیز افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ جس سے ان کی اکانومی شیک اپ ہو ابھی سارا بزنس نیا نیا چائنا سے نکل کے بھارت جا رہا ہے وہ بھی اس کو شیک اپ نہیں کرنا چاہیں گے یہ دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ they are taking step they are walking on the egg shells تو وہ دونوں طرف سے بڑے مہتار جو ہیں وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو jack solven جو ہیں ابھی تقریبا اب صرف گھنٹہ ڈیٹ پہلے انہوں نے اسرائیل سے ایک press conference کی ہے اور انہوں نے two nations کی جو solution ہے اس کے بارے میں بات کی ہے اب میں دو چار چیزیں یہ بتانا جاؤں گا کہ اس حوالے سے کیا کیا اس وقت Washington DC میں چل رہا ہے تین solutions کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ایک solution تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو غازن جو جتنے غازہ میں لوگ رہتے ہیں یہ جارڈنیا چلے جائیں یہاں ایجپ چلے جائیں اور دوسری بات یہ چل رہی ہے یہاں پہ ایک international peacekeeping دوسرا option یہ ہے international peacekeeping آئے یہاں پہ اور اس میں میرے اور جو حماس ہے وہ کہتے ہیں کہ اور حماس completely has to be out of غازہ دوسری طرف سے اسماعیل خانیاں ہیں انہوں نے دوہا سے کل کہا ہے کہ ہم we can not do anything ہمارے بغیر غازہ کے اندر غازہ can't survive we have to control the غازہ آہ امریکن حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جنوری فرس سے بعد ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے دوسرا یونائٹی نیشنز میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ہنڈرڈ فیفٹی تھی کنٹریز نے ووٹ کیا ہے to for the ceasefire لیکن دس کنٹریز نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے امریکہ is one of it اور اس کو بڑے سیریس طریقے سے کریٹسائز کیا جا رہا ہے اس وقت واشنگ ڈی سی میں اور جو پروڈیکل سرکل ہیں اس وقت الیکشن قریب ہے جس میں جو بائیڈن جو ہیں وہ میرے خیال میں نہیں کینڈیڈ نہیں ہوں گے یہ بھی ایک بڑی سیریس لید بات ہو رہی ہے بلکہ ویویک راماسوامی نے اوپلی ڈیویٹ میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹ کلیفورنیا سے آئے یا کوئی اور بندہ سامنے آئے اور اس پہ بھی یہ سیریس لی اس وقت بات چل رہی ہے لیکن یہ کہ الیکشن قریب ہے اور امریکہ is losing امریکہ current administration is losing their grip losing their support 67% of ڈیموکریٹ پائیٹی supporters there against the war ہم دیکھیں کتنا کتنا عرصہ یہ اس کو support کر سکتے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہا تار سب یہ چیزیں تو ہیں اس حوالے سے تار سب آرمی چیف کا دورہ اس وقت کنکلوڈ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیکٹری آف سٹریٹ سیکٹری آف ڈیفنس جیک سولیون سے بھی شاید ملاقات ہو لیکن وہ جیسے آپ نے کہا وہ باہر ہیں تو ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ہے تو how do you see sir these developments کو کیونکہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں basically this is a military diplomacy کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس طرح جو ریسیب کیا گیا ہے آسم منیر صاحب کو وہ جو عمران خان کے دور میں ایک disconnect پیدا کیا گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ آسم منیر صاحب وہ چیز connect کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور پاکستان ویسے تو تار سب بائیس پرشنٹ پاکستان کی ایک سپورٹس امریکہ کو جاتی ہیں اور زیادہ تار ہمارا جو کوپریشن ہے وہ سیکیورٹی اور ان چیزوں میں ہوتا ہے لیکن ٹریڈ اور ان چیزوں میں بھی کافی زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں disconnect آیا تھا وہ connect دوبارہ آ سکتا ہے what's your take on that you are sitting in واشنگٹن ڈی سی دیکھیں اس وقت ایک ایک عجیب سا عجیب سی رائی واشنگٹ ڈی سی میں چل رہی ہے کیونکہ ان کی میٹنگز آسٹن لویڈ کے ساتھ ہوئی ٹونوی بلکن کے ساتھ لیکن کوئی بھی جائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کی گئی تو اس میں ایک سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ کشیزگی یا وہ دوسری چیزیں کئی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل سکے کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے سیلیکٹڈ پاکستانیوں کے سامنے بیٹھ کے جو ایک ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسمنٹ کریں یہی اس کو ڈان نے بھی آج اس کے بارے میں یہی کبرج دی ہے لیکن میں یہاں دو چیزیں ارز کرنا چاہوں گا نہ تو یہ ریلیشنشپ ایک میٹنگ میں ایک دورے کے اندر یہ فوراں آنن فانن ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ ہی اس طرح پاکستانی پاکستانی ہر کیا جا کے کریں گے کوئی بھی انسان پاکستان میں اس طرح کسی کی سٹیٹمنٹ پہ جا کے انویسمنٹ نہیں کرتا آپ کو اس کے انویرمنٹ اس کے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے پڑتے ہیں اور اسی طرح دونوں ممالک کے اندر جب آپ ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں تو فنڈامنٹلز ٹھیک کرنا پڑتے ہیں آپ کا جو ریپیوٹ اس وقت بن چکی ہے کہ you are not a reliable partner in any way or any fashion this is what your repute is about آپ کا ایک طرف سے کوئی چیز پیسہ آنا بند ہوتا ہے تو فوراں آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرا میں ایک افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا واحد میرا ملک ایک ایسا میرا خیال پوری دنیا کے اندر ملک ہے جو کرزہ لینے پر جشن بناتا ہے کرزہ مل جائے تو جشن بناتے ہیں ارامکو کو بیش دی جشن شروع ہو چکا کہتے ہیں ہی باہر سے پیسہ ڈالر کی بارے شروع ہو چکی ہے ڈالر کی بارے شروع ہو چکی کوئی کانکریٹ اکنامک پلان ہے ہی نہیں کوئی اکنامک کانکریٹ کے پلان نہیں یا ایسٹ کوئی لے لے آپ کا یا آپ کو کوئی گھر بیٹھے دے دے پیسے لندن میں ہی رہیں پاکستان نہ جائیں یہ آپ کے منصوبے ہیں تو میں بلکہ اب چیف صاحب میں تو خیر میں ان سے کیا کہوں کہ چیف صاحب وہاں پہلے محول تو دیکھیں آپ کے آپ جب اس ٹرپ پر تھے تو 23 جوان آپ کے جو ہیں وہ شہید ہو گئے آرمی کے 23 آپ اب اس ٹرپ پر تھے اب کس طرح میرے جیسا بندہ وہاں جائے پہلے تو جانے سے دنیاں درتی آپ کہتے ہیں پیسے لے کر جائیں وہاں آپ کس طریقے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پاکستان میں پیسے انویس کریں جب آپ کے ایک ایک دن میں تین اٹیک ہو رہے ہیں تین تین اٹیک یہ تو بڑا law in order security situation ہے چیف صاحب آپ کی عدالتیں آپ کی فیل ہیں پولیس آپ کی کرپٹ ترین ہے سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے اور آپ واشنٹن ڈی سی میں کہہ رہے ہیں کہ آئے پاکستان میں پاکستان میں پیسہ لے کر رہے ہیں ہم وہاں خود جانے سے دردتے ہیں آپ کہتے ہیں پیسے لے کر رہے ہیں اسی تو بٹو پہ کار رکھ کے جانے ہے جب پاکستان جانا ہوئے تار صاحب آپ تو عام بندے سے چلو ملنا ہوتا ہے لیکن وہ تو الیٹ آپ کے پیسے چھین دیا تار صاحب وہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگانے اور وہ آئی ایم ایف کو بندہ نظر نہیں ہوندہ وہ کہہ رہے بزنس مینہ سے پیسے نکالنے ہیں کہ جس بندے کی لاکھر پر ترکھائے اس کو پر اور ٹیکس لگائیں گے چیما صاحب آئی ایم ایف کو سارا پتا ہے کہ آپ کتنے کرپٹ ہیں آئی ایم ایف کو سارا پتا ہے کہ آپ کے جتنے ٹیکس دندگان ہیں وہ سارے کے سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے بیوروکریٹ آ کے یہاں پر کس طریقے سے انویسمنٹیں کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ کہ امریکن ایم ایسی کے بندے نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم شاک کہ یہاں میں نے منہیٹن کے اندر آپ کے کچھ سیاستدان پلاس بیوروکریٹ فرینڈ تھے انہوں نے ایک ایک لاکھ ڈیڈیڈ لاکھ کی شاپنگ دو دو چار چار گھنٹے میں کی یہ مجھے آپ کے امریکن ڈیپلومیٹ ایک دکھا او جی ڈی سی کے بندے آپ کے منسٹری کے تھے جنہوں نے لاکھ لاکھ ڈالر کی شاپنگ گھنٹے گھنٹے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان دیں گا یہ بھائی ناکچ روٹنگا لگ گئے نہیں پاہنے ہاں یہ ہے کہ وہ وہ اپنے انٹرس کے لیے کرتے ہیں آپ کے گردوں میں نے آپ کو کہا آپ کے گردوں پر سائن واشنگن ڈی سی میں کر جاتے ہیں بیوروکریٹ اور آپ کے سارے لوگ آپ کو تو کسٹے دینے کے لیے انہوں نے رکھا ہے صرف وہ ہی آئی میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے لوگوں وہ کہتے ہیں جوتے مارو ان کو لیبر کیمپ ہیں یہ سارا بیگار کیمپوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہی آئی بلکل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ گیس کے پٹرول کے پیسے ٹیکس پڑھا دو لیوی پڑھا دو یہ کر دو وہ کر دو آپ کا خون چوڑ کے ان کو دیتے ہیں پراجیٹ پراپٹییاں لندر میں یہ بن رہی ہیں ان کو ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آپ کے اجنسیوں کو بھی پتا ہے سارا اور پاکستان ہر مانگنے والے کے ہاتھ کے اندر بھی سمارٹ پون اس کو بھی پتا ہے کہ لوٹ کنے پائی سب کو پتا ہے بد نصیبی دیکھیں ووٹ دیتے ہیں تو جاتا کہیں اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ چیما صاحب میں نے سعودی ریبیا میں جا کے دیکھا ہے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے آپ وہاں پہ دونوں ہر مہن پہ آتے ہیں لیکن خدا نہ آپ کی دعا سنتا ہے نہ بد دعا سنوے نہ ان سے جان چھڑا رہا ہے نہ ختم کر رہا ہے آپ کو کیسے اس نے رگڑے میں ڈالا ہوئے عذاب میں ڈالا ہوئے کہ سسک سسک کہتے ہیں موت آج ہے پھر بھی سکون آئے اندھے سسک سسک کے مارنے سسک سسک وہ کہاں دیتے ہیں جی پیر پے کے جتیاں مارنی ہے در سب نیتیں اچھی نہیں ہیں اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں خوف نہیں ہیں لیگیسی کرنے کا نہیں ہے یہ کب تک چلے گا جنہوں ساڑھے پہ جاتے ہیں اپنوں اپنی ہیں چیما صاحب میں اپنے بھائیوں کو صرف یہ کہوں گا عربیوں والے نام رکھنے سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ کو اسلام کرنی پاتا چلتا ہے جب تک آپ اس کے نزدیک نہ جائیں اور ریچول پہ زور ہے نماز بغیر ترجمہ کے چھے دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ نہیں چھے دفعہ اور اس پہ انڈ پہ آکے دعا مانگیں گے امریکہ مردہ باد اسرائیل مردہ باد اور آج میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا آپ ون پوائنٹ نائن بلین ہیں جیوز صرف پندرہ ملین ہیں اور آپ کسی آپ کے لئے لونڈے لپاڑے ہیں ان کو میں کہوں گا گوگل کر کے دیکھیں ان کے پاس اکنامکس اور سائنس کے نوبل پرائزز کتنے ہیں نو سو نوبل پرائز آج تک ہوا ہے سوہ دو سو یودیوں کے پاس عبادی ان کی پندرہ ملی ہیں اور آپ مسلسل بددعا مانگتے ہیں سارا دن پچھلے پچاس سالوں سے آپ بددعا مانگ رہے ہیں انیس سو پچاس سے انیس سو ٹھٹالیس ون پوائنٹ نائن بلین دن میں چھے دفعہ نماز پڑھ کے کہتا ہے کہ ڈیتھ ٹو ازرائیل ڈیتھ ٹو امریکہ سائنس نہیں پڑھ کہ دنیا گسپا سے جا رہی آپ چاہتے ہیں ساتھونی صدی کا اسلام خلفائے راشدین کا دور ہو اور کھوتے آنے دوسری پھیروس آئے تر صاحب جوک نہیں چال رہا آج کل اس نے کہا کہ مساجد کے اندر پہلی ستاف میں بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہیں وہ امریکہ کو گالیے دے رہے ہوتے ہیں پچھلی ستاف میں بیٹھے ہیں مونڈے دوامہ گا رہے ہیں یہ تو گیئے ہمارا معاشرہ اور مولویاں دے آج ویزے کھول دیں تو اوڑے وہ تھے نماز پڑھانے رہا کوئی نہ بچے امریکہ دے ویزے کھول دیں مولوی سارے تھے آج آنے کنا روے تو تنسے نماز آنا پڑھ سکو یہ آلت ہو جڑی کوئی ڈرو خدا دا ناجے خوف خدا کرو موت تو ڈرو ظالموں کی تے جارے ہو کی کر رہے ہو کی کر رہے ہو چلو 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 ہمیں تو ماجر کر کے رجیٹ کر کے نکال دیا گیا ہے ہم تو کہتے ہیں جی گاڑ بلاس امریکہ سانو کڑے آسانے نا نسام لے ہم تو مجبور لیکن ویار پولٹیکل رفیوڈیز میں تو خود میں تو کٹیگری میں فٹ آتا ہوں ازا پولٹیکل رفیوڈیز میرے تو دیکھے پڑ پڑ کے اوٹھے کوب نکڑ گے ساڑھے اگے 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 کھائی سی پیچھے پیچھے کھو سی ایتے شکر بری کارے ساملے سرکار میں ہی جیسے ہوتے زلین ہو رہا سی اونا سی آسان تھانیا کچھے رہی ساہی کہہ رہے تار صاحب یہ آپ بلکل یہ آپ کے اوبزورویشن بلکل صحیح ہے لیٹس